میں پوری شیعت کی طرف سے ندیم رضا سرور صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کی عزت میں کوئی کمی تھی آپ کی شہرت میں کوئی کمی تھی آپ کی کہنا چاہیے کہ وقار میں کوئی کمی تھی جو آپ نے یہ کام کیا اس لیے کہ انسان اگر کوئی کام کرتا ہے تو صرف فضلیہ کرتا ہے کہ اللہ مجھے اس کام کے ذریعے شہرت مل جائے گی اس کام کے ذریعے جو ہے میرا تعرف ہو جائے گا اس کام کے ذریعے مجھے دولت مل جائے گی کہ ندیم رضا سرور صاحب آپ نے یہ کام کیا کیوں اللہ کا شکر تھا آپ کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اہل ویعت کے صدقے میں پروردگار عالم نے آپ کو شہرت کے آسمان پر بٹھایا ہے جہاں بھی تشیع ہے جہاں بھی اردو زبان سمجھنے والی لوگ ہیں جہاں بھی اردو پڑھنے والے لوگ ہیں جہاں بھی اردو کو محسوس کرنے والے لوگ پائے جاتے ہیں وہاں آپ کا نام پائے جاتا ہے جہاں بھی نام حسین پائے جاتا ہے وہاں آپ کا نام پائے آپ محتاج تارف شخصیت نہیں ہے الحمدللہ آپ کا تارف ہے آپ کو لوگ پہچانتے ہیں آپ کو لوگ جانتے ہیں آپ کو لوگ مانتے ہیں جہاں آپ جاتے ہیں وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کے استقبال کے لیے آتے ہیں یہ آپ نے کیا کر دیا اپنے بچوں کے کہنے کی وجہ سے کیا یا کیسے کیا اس نے پورے تشیعہ کا دل دکھایا آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں آپ کیا محسوس کرانا چاہ رہے ہیں ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں یہاں کا جوان جب جو آپ کام کر رہے ہیں وہ یہاں جو لوگ کر رہے ہیں انہیں ہم عزت دینا مناسب نہیں سمجھتے ہیں جو اداکاری آپ کر رہے ہیں جو ایکٹنگ آپ کر رہے ہیں وہ کہاں سے لیے آپ نے آپ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں خدارہ میری آپ سے گزارش ہے آپ جو بھی کام کریں یہ سوچ کے کریں کہ آپ سے تشیعہ کی عزت اور عبرو عبستہ ہے لوگ جانتے ہیں آپ کا تعریف جو ہے یہ کہ آپ امام حسین کے نوہ خان ہیں آپ جناب سیدہ کے نوہ خان ہیں آپ در اہلِ بیعت کے غلام ہیں آپ در اہلِ بیعت کے بکاری ہیں آپ وہاں سہرہ میں دوپٹہ ڈال کے گھوم رہے ہیں یعنی کیا خدا رہا میں گزارش کر رہا ہوں اگر میری آواز آپ تک جا رہی ہے ایک تشیعہ کے چھوٹے سے خادم کی حیثیت سے میری آپ سے گزارش ہے کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جو شیعت کی عبرو ریزی ہو جو شیعت پر سوال اٹھ رہے ہیں جو لوگ شیعت پر کہیں کہ یہ کیا لوگ ہیں خدا رہا پہلے ہی ہم ان لوگوں سے بہت نالا تھے اور ناراہت تھے جنہوں نے جو ہے وہ گانی کی دھنوں پر پورے پورے کلام پڑھ لی ہیں ہمیں دوسروں کو جواب دینا ہوتا ہے ہم جن لوگوں کے دربیان رہتے ہیں وہ سب ہمارے نہیں ہیں وہ آپ کو سنتے ہیں انہیں محسوس ہونا چاہیے کہ کیا کر رہے ہیں میری آپ سے گزارش ہے خدا رہا اندہ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جو تشیع خصوصاً حضرت آیت اللہ سعید علی سیستانی صاحب کا فتوہ ہے وہ میری شاید پہلی ویڈیو میں تھا میں ابھی بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں سراحتن حضرت آیت اللہ سیستانی کا فتوہ ہے کہ وہ کلام وہ منقبتے وہ نوہیں جو گانے کی دھن پر پڑھی جاتی ہیں انہوں نے کہا سننا حرام ہے جب سننا حرام ہے تو پھر پڑھنا کیسا ہے خدا رہا آپ سمجھئے آپ جو کر رہے ہیں وہ بہت اچھا نہیں کر رہے ہیں اس سے تشیع کو ناراحت ہوا ہے تشیع کا دل ٹوٹا ہے پوری دنیا میں جہاں بھی شیعہ ہیں اور شیعہ کا درد محسوس کرنے والے لوگ موجود ہیں وہ ان لوگوں کو نہیں ہیں جو بیچارے بے شعور ہیں انہیں تو شیئر کرنا ہے انہیں تو لائک کرنا ہے آپ اپنے ویوز بڑھانے کے چکر میں یہ سب کام کر رہے ہیں محسوس کیجئے یہ درد شیعہ ہیں الحمدللہ خدا کا شکر ہے ہمیں آپ پہ افتخار تھا ہمیں آپ پہ فقر تھا کہ ایک شیعہ نوحہ خان ہے مگر آپ نے پہلے بھی جیسا بیان کیا گیا ہے آپ گانوں کی دھنوں پہ نوحے پڑھ رہے ہیں آپ جو ہیں وہ ایکٹنگ کرنے پہ آگئے ہیں پہلے تو چلیئے آپ نے خالی گانوں کی دھنوں پہ نوحے پڑھے اب ایکٹنگ پہ آگئے ہیں نہیں کیجئے سا اس سے تشیعہ کو درد ہوتا ہے اس سے تشیعہ کی عبرو پہ حرف آتا ہے اس سے شیعت کی توہین ہوتی ہے خدا رہا آپ جناب سیدہ کے غلام ہیں آپ اہل بیت المسلحان کے غلام ہیں میں بارحال آخر میں آپ کے چینل کا بھی شکر گزاروں کہ آپ نے بارحال مجھے موقع دیا اپنی بات رکھنے کا اور اپنی بات پہنچانے کا میں دعا گوں کہ پروردگار علم آپ کی اس کوشش اور کاوش کو قبول فرمائے فقط و السلام مجھے مجھے مجھے